مدھر پردیش میں ویدھان سبھا چناؤ پرچار کے سلسلے میں سبھا سانسر ڈمپل یادو گروار کو جھانسی پہنچی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی کی سبھی پرتیاشی مضبوطی سے چناؤ لڑ رہے ہیں سیکس ایڈوکیشن پر بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار کے بیہار ویدھان سبھا میں دیئے گئے بیان کا انہوں نے سمردھن کیا ڈمپل یادو نے کہا کہ سیکس ایڈوکیشن پر کھل کر بات ہونی چاہیے سیکس ایڈوکیشن کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے اور یواؤں کے اس کے بارے میں جاغرک کرنا چاہیے سمجھواری پارٹی جتنی بھی سیٹو پر لڑ رہی ہے چناؤ مضبوطی کے ساتھ لڑنے کی پوری کمشش کر لیا ہے مدد پردیش میں یہ سمجھواری پارٹی اس بار سب سے زیادہ پرکیاسی اٹھار رہی ہے تو کیا لگتا آپ کو آپ کے کانگریس کو یہ بہت ہوئی ہے کیا کانگریس کے برکش میں نیچے سے مہنی سمجھتی ہوں کی زیادہ امیدوار اتھاری ہم نے بہت لیمیٹید امیدوار اتھارے ہیں اور ہمارا پورا کیندر اسی بات پہ ہے کہ ہمارے اچھا چناب لڑیں ہو جی آپ سرن میں میلانوں کا نیترز کرتی ہیں آپ ایک میلان پرکیاسی سرنجی ہیں سرنجی ہیں سرنجی آج نیترز کمار نے میلان پولی کے ٹپڑی دی ہے میرا ماننا ہے کہ جس طرح آبادی برڈی ہے پورے دیش کی تو جو ہمارے سیکس ایجوکیشن کا معاملہ ہو چاہے کانٹرسپٹس کرنے کا معاملہ ہو اس پر کھل کے بات ہونی چاہیے اور سکولوں میں بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے تو میرا یہ پورا سمرتھن ہے کہ ہمیں کانٹرسپٹس کی بات کرنی سی اور سیکس ایجوکیشن کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے اور یوہاں کو جاگروپ کرنا چاہیے میں جیسے کانگریس کانگریس جو ہے اکلیسی آدمی کو پرسنالی گیر رہی ہے مرد پردیس میں چلتے ہیں مرد پرسنالی اکلیسی آدمی کو گیر رہی ہے کانگریس اگر آپ پچھلا اتحاس تھا کے دیکھیں گے جب بھی بھی سرکار بنانے میں ضرورت پڑی ہے سماجبادی پارٹیوں نے سپورٹ کیا ہے تو میرا نہیں ماننا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہے کہ گڑ بندن میں کوئی کریک آئے ہیں یا اس طرح کی بات ہے بس ٹھیک 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 ٹھیک